دوستو ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ جب بھی اگلے گا تو جہر ہی اگلے گا شانتی کی بات پر بھی اس کے زبان سے جہر ہی نکلے گا ایسے حالات تب ہیں جب پاکستان کی آرثی کھالت بہت خراب ہے کھانے کو دانا نہیں ہے لیکن بھارت کو دھمکی دینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے پاکستان پاکستان میں لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے آٹا تک نہیں ہے اور آٹا کھریدنے کے لیے لمبی لمبی کتاریں لگ رہی ہے لیکن تب بھی کئی لوگوں کو یہ نہیں مل پا رہا ہے سبجیوں سے لے کر تمام کھادے پدارتوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور کمر توڑ مہنگائی نے پاکستان کی جنتہ کو پریشان کر رکھا ہے لیکن ان سب کے باوجود پاکستان سیاست تا اپنے حرکتوں سے باج نہیں آ رہا ہے شہباز شریف اپنے دیش کی لوگوں کو اناج تک مہیا نہیں کرا پا رہے ہیں لیکن کشمیر کا راگ جرور علاپ رہا ہے شہباز اور بھارت کو کچلنے کا خواب بھی دیکھ رہا ہے ایسے میں دوستو بھارت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی مدد نہ کی جائے اور پاکستان کو سبق ضرور سکھائے جائے آپ کی دوستو اس بارے میں کیا رائے ہے کیا بھارت کو پاکستان کی پرتی نرم رکھ اپنانا چاہیے یا نہیں اور کیا ڈوبتے پاکستان کی ارث ویستہ کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کو اس کی مدد کرنے چاہیے یہ دوستو آپ اس کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے ساتھ ہی ہمارے بھارت سینہ کی حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں جائے جوان اور جائے ہند بھی ضرور ضرور لکھیں تو دوستو پی ایم شہبہ شریف نے ایک انٹرویو کو دوران بھارت کو لے کر جہر اگلا ہے پی ایم شہبہ شریف نے پی اوکے میں دیئے ایک انٹرویو میں جسے کئی یوٹیوب چینلز پر دکھایا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرمانو شکتی والا دیش ہے اور بھارت ہمیں بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا اگر ایسا ہوا تو ہم اسے پیروں کے نیچے کچل دینے میں شکشم ہیں ویسے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے جب پاکستان بھارت کے سامنے اپنی نیوکلئر پاور کی اکڑ دکھا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اسلام آباد نے سیما پار کی مددوں کو کچھ اسی طرح سے بڑھاوا دیا ہے پاک یہ کہتا رہا ہے کہ اس کی پرمانو شکتی انتر راشتری پرمانو ارجہ ایجنسی یعنی آئی اے ای اے کے انتر راشتری مانکوں کو پورا کرتی ہے شاہبہ شریف نے یہ بھی دور آیا کہ کشمیریوں کو کوٹ نیتک راج نیتک اور نیتک سمرتھن جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیری شتنیوکت راشت کے پرستاو کے تحت آدم نرنے کے عدھکار کو پرابط نہیں کر لیتے تب تک ان کا سمرتھن جاری رہے گا شاہبہ شریف نے کہا کہ پاکستان نے یونائیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پرستاو کے تحت ہمیشہ جمہو کشمیر مددے کے شانتی پورن سمادھان پر زور دیا ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو کہ ابھی کچھ سمیں پہلے ہی شاہبہ شریف جب یو اے ای کی یاترہ پر گئے تھے تب موڈی جی سے بات چیت کرنے کے لیے گڑ گڑا رہے تھے شاہبہ شریف نے اس سمیں کہا تھا کہ پاک نے سبق سیکھ لیا ہے بھارت کے ساتھ لڑائیوں سے اسے کیول گریبی اور بے روزگار ہی ملا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی سے بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر کشمیر مددے اور باقی سبھی مددوں کو سلجھائے جانا چاہیے بھارت اور پاکستان کے بیچ سمبند کشمیر مددے اور پاک سے اتپن ہونے والے سیما پر آتنکواد کو لے کر تناو پونڈ رہے ہیں پچھلے مہینے شاہبہ شریف نے کہا تھا کہ پاکستان نے ایک سبق سیکھ لیا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ شانتی سے رہنا چاہتا ہے انہوں نے اس بات پر جور دیا کہ دونوں پڑوسیوں کو بم اور گولہ بارود پر اپنے سنسادھنوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے شاہبہ شریف نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تین یدھ ہوئے ہیں اس نے ہمارے لوگوں کے لیے اور ادھک دکھ گریبی اور بے روجگاری ہی پیدا کی ہے پر دھانمتری نریندر موڈی کو میرا سندیش ہے کہ آئیے ہم میج پر بیٹھیں اور کشمیر جیسے جولنت مدوں کو حل کرنے کے لیے گمبیر اور ایماندار بات چیت کریں ایک طرف تو دوستو جہاں پاکستان میں اس سمیہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور پورا کا پورا پاکستان آئی ایم ایف اور باقی دیشوں کے کرج تلے دبا ہوا ہے تو وہیں دوستو اب شہباز شریف نے پاکستان عوام پر پھوڑا ہے ایک سو اسی عرب کا ٹیکس بم یعنی کی آئی ایم ایف کی شرطوں کے آگے آخر کار کنگال پاکستان جھک ہی گیا ہے پاکستان خود کو ڈیفولٹ ہونے سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی کوشش میں لگا ہے ہر حال میں پاکستان اس ڈیل کو چاہتا ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو حاصل کرنے کا اپنا آخری پریاس کیا ہے پاکستان کے پردھار منتری شہباز شریف نے بجلی اور گیس ٹیریف اور انے سامان نے بکریدر یعنی جی ایس ٹی میں بڑھوتری کو ہری جنڈی دکھا دی ہے شہباز سرکار نے پاکستان کے راجسو سنگیے بورڈ ایف بی آر کے اینول ٹیکس ٹارگیٹ کو بڑھا کر چھہ ہزار سات سو پچاس ارب روپے کر دیا ہے اس میں ایک سو اسی ارب روپے کی بڑھوتری کی گئی ہے جی ایس ٹی کو سترہ فیز دکی جگہ اٹھارہ فیز دکر کے پانچ مہینوں میں پچپن ارب روپے اکٹھا کرنا چاہتی ہے شہباز شریف سرکار حالانکہ آئی ایم ایف ابھی بھی ان کوششوں سے جیادہ سنتوشت نہیں ہے آئی ایم ایف کامیشن ابھی بھی بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کی شرط پر اڑا ہوا ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ بجلی کی قیمت کو ساڑھے بارہ روپے پرتی یونٹ سے بڑھا کر چودہ روپے پرتی یونٹ کر دیا جائے آئی ایم ایف نے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے اور خرچوں کو کم کرنے کا بھی سجھاو دیا ہے پاکستان کی اور سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے والوں کو سب سے زیادہ مشکل بجلی کی شرطوں پر ہو رہی ہے ایسا اس لیے کیونکہ آئی ایم ایف کا صاف کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں سے سبسیڈی ختم ہو جائے گی میڈیا ریپورٹس کی مطابق دوستو پاکستان کی وطم انترالے کے ایک ورش ادھکاری نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل لیول پر باتچیت ختم ہو گئی ہے اس کے بعد آئی ایم ایف نیتیگت ستر پر باتچیت کرے گا ادھکاری نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ نو فروری کو باتچیت اپنا اندیم روپ لے سکتی ہے پاکستانی پکش لگاتار آئی ایم ایف سے اس بات کو لے کر ڈیل کر رہا ہے کہ تین سو یونٹ والے اوبھوکتاؤں کو راحت ملنی چاہیے وہیں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ صرف دو سو یونٹ کی خپت والے اوبھوکتاؤں کو ہی چھوٹ ملنی چاہیے پاکستان کے لیے ارثویوستہ آگے کنوان اور پیچھے کھائی جیسی ستھیتی پر پہنچ گئی ہے اگر پاکستان بیل آؤٹ پیکیج نہیں پاتا ہے تو بھی وہ برباد ہو جائے گا اور اگر آئی ایم ایف کی شرطوں کو مانتا ہے تو اس کے لیے مشکلیں بڑھ جائیں گی امریکہ میں پاکستانی معاملوں کے وشے شگے ساجد ترار کے مطابق اگر ڈیل ہوتی ہے تو لگ بگ دو کروڑ پاکستانی اپنی نوکرییاں کھول دیں گے کانون ویوستہ کی ستھیتی بگڑے گی اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بڑا جھٹکا لگے گا کرپشن بڑھنے کی بھی امید ہے یعنی کی پاکستان کا ڈوبنا تیہ ہے ایسے نہیں تو ویسے تو دوستو ویڈیو میں ہمارے پاس آپ کے لیے ایک جروری انفارمیشن ہے دراصل آپ اس ویڈیو کا ڈسکرپشن کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں انڈین آرمی کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی مرچنڈائز کے لنکس دیے گئے ہیں آپ کو اگر ہمارا کام پسند آتا ہے تو ضرور آپ ان لنکس پہ کلک کیجئے اور یہ پروڈکس خرید کر آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں دھنیواد